اسلام علیکم جیسا کہ میں نے اپنے پریویس وائس نوٹ میں یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کو 164 جو ہے وہ الگ سے بتاؤں گا کہ 164 کے اندر کیا کیا چیزیں فال کر رہی ہیں ایک 164 کے اندر ورڈ آپ لوگ پڑھیں گے یہ ورڈ لکھا ہوا ہے سٹیٹمنٹ اور ایک ورڈ لکھا ہوا ہے کنفیشن یہ دونوں all together different چیزیں ہیں اور سٹیٹمنٹ جو ہے یہ ہمیشہ witness کی ہوتی ہے کنفیشن ہمیشہ ملزم کا ہوتا ہے سٹیٹمنٹ میں آپ کو پچھلے وائس میں ایک idea دے گیا کہ سٹیٹمنٹ کیوں ضرورت پیش آتی ہے during course of investigation یا inquiry یا before commencement of trial جو ہے وہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے ایک ورڈ میں بار بار commencement of trial جو ہے وہ use کر رہا ہوں جس کا مطلب میں آپ کو detail سے بعد میں بتاؤں گا جب ہم لوگ trial پڑھیں گے لیکن just for information commencement of trial ہوتی ہے جس وقت charge frame کیا جاتا ہے تب trial commence کرتا ہے جب court 190 کے تحت cognizance لیتی ہے کسی بھی document پہ جو کہ 190 کے اندر لکھے ہوئے ہیں اور cognizance لینے کے وقت جو proceed کرنے لگتی ہے اس کو initiation of trial بولتے ہیں اور یہ initiation charge والے دن تک قائم رہتی ہے اور charge جس دن لگ جاتا ہے اس دن trial commence ہو جاتا ہے so اس کے اندر جو word use ہوا ہے commencement of trial it means کہ ایسی کوئی statement جو ہے وہ charge frame ہونے سے پہلے پہلے عدالت کے اندر record کی جا سکتی ہے جیسا اب میں بتا رہا تھا کہ statement جو ہے وہ کسی بھی witness کی ہوتی ہے اور یہ restricted نہیں ہے کہ یہ جو statement ہے یہ ملزم کی ہوگی یا اس کے کسی گواہ کی ہوگی یا prosecution کے کسی گواہ کی ہوگی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے والے وائس میں ہی بات بتائی کہ پولیس investigation کا دوران کئی لوگ اس بات پہ aggrieved ہو سکتے ہیں کہ ہم acquainted with the facts and circumstances of the case ہیں لیکن پولیس مجھے بطور گواہ شامل نہیں کر رہی کئی لوگ یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ لکھا نہیں جا رہا کئی یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ جو میں نے بتایا وہ غلط لکھ دیا گیا یا میں نے کسی ملزم کو نامزد کیا پولیس نامزد نہیں کر رہی تو یہ کچھ ایسی situation ہے جہاں پہ legislature نے جو بھی aggrieved بن رہا ہے پولیس کے ہاتھوں اس کو یہ remedy دی کہ اگر پولیس تمہاری بات نہیں سنتی تم satisfy نہیں ہو تو you can file an application before the magistrate وہ آپ خود کر لو یا through liar کر لو اس کے اندر کوئی restriction نہیں ہے اور بعض دفعہ اور اس کی continuity میں یہ ہے کہ تم وہ درخواستائر کر لو اور magistrate کو اپنا ورین بتا دو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی گواہ جو کوئی technical گواہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا گواہ جو important ہوتا ہے جس پہ investigation officer کو یہ بھی لگتی ہے بات کہ یہ جو ورین مجھے بتا رہا ہے یا مجھے بتا رہی ہے ہو سکتا ہے کل کو اس پہ قائم نہ رہے تو اس صورت کے اندر وہ بھی یہ request magistrate کو کر سکتے ہیں تفتیشی صاحب کے اس کا ورین یہ ہے لیکن یہ deviate کر رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا ورین لکھیں تاکہ پتا چلے کہ یہ کیا اس کا actual ورین کیا ہے بار بار میں کہتا ہوں چونکہ magistrate کے پاس چیزیں judicial proceedings کا حصہ ہیں چونکہ magistrate کے پاس چیزیں برحلف چاہ رہی ہیں اور legislature نے ہر جگہ چاہے وہ principal of qso ہوں چاہے وہ آپ کے evidence writing ہو چاہے وہ کسی proceeding کا part ہو یا identification parade ہو یا کوئی raid ہو ہر جگہ پہ magistrate ان کیا ہی اس وجہ سے ہے کہ legislature یہ سمجھتا ہے کہ جو کام magistrate کی مجودگی میں ہوگا یا جو کام magistrate کرے گا اس کو presumption of correctness حاصل ہوگی اس کے اندر ہیر پھیر کوئی نہیں ہو سکتا تو یہ reason ہے کہ investigation officer بھی اپنی کل کو کوئی محکمانہ کاروائی سے بچنے کے لیے یا اس بات سے کہ جو میں کروں گا اس پہ سارے ڈاؤٹ کریں گے تو اس صورت کے اندر وہ بھی request کر سکتا ہے کہ magistrate صاحب آپ اس کا ورین لکھیں اب یہ جو statement لکھی جاتی ہے یہ اس کی requirement جو ہے وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ یہ all oath لکھی جائے گی جو بھی گواہ عدالت میں 164 کا بیان دینے آئے گا وہ own oath statement ہوگی اور اگر وہ accused کے خلاف ہے تو 164 ہی یہ بات کرتا ہے کہ accused اس وقت اس statement پہ cross examination بھی کرے گا بعض courts میں جن لوگوں نے یہ بات دیکھ لی ہوگی کہ اس کے اندر بھی کچھ confession والے procedure adopt کیے جاتے ہیں لیکن یہ statement لکھنے کے لیے کسی قسم کی کوئی prescribed form نہیں ہے کسی قسم کی کوئی requirement نہیں ہے صرف یہ discretionary nature ہے کہ court پہلے ascertain کرے گی کہ تم گواہ ہو تم کیوں بیان دینا چاہتے ہو اور reasons کیا ہیں کہ تم میرے پاس بیان دینا چاہتے ہو اور اگر court satisfy ہوتی ہے تو صرف اس صورت میں وہ یہ statement لکھے گی اور دوسری party accused کو یہ opportunity دی جائے گی کہ آپ اس پہ cross examination کریں اب کئی cases کے اندر cross examination کے لیے accused ہو سکتا ہے at large ہو وہ arrest نہ ہو وہ شاملے تفتیش نہ ہوا ہو تو اس صورت میں بھی court پہ یہ لازم ہے کہ کسی ایسے گواہ کی statement لکھتے ہوئے کم سے کم accused کو notice لازمی ہوگا accused کی service کرانے کی کوشش کی جائے گی اور اگر وہ service اس کی non availability کے باعث نہیں ہو سکتی تو اس صورت کے اندر پھر وہ statement on oath without cross examination بھی لکھ لی جائے گی اس کی validity جس وقت آپ trial پڑھیں گے کہ یہ بطور evidence کس طرح ہوتی ہے تو یہ آپ کو trial کے اندر sections کے اندر ملے گا کہ اس وقت یہ statement کس طرح prosecution اس پہ rely کر سکتی ہے تو اس کی یہ جو cross examination ہے یہ اگر ہو جاتی یا پھر بھی اگر نہیں ہوتی تو پھر بھی اس statement کو envelope میں seal کر دیا جائے گا procure کرنے کے لیے کیونکہ 164 کسی گواہ کا version record کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے اس کا actual version court نے procure کر لیا ہے اس کو save کر لیا ہے اب کوئی بھی شخص یہ بات کل کو کرے کہ تمہارا 161 کے بیان میں ملزم اگر اس کو confront یا contradict کرانے کی کوشش کرے تو اس وقت وہ یہ بات کر سکتا ہے کہ میرا وہ true version ہے ہی نہیں میں تو اس کی against magistrates آپ کے پاس یا تھا اور میرا version یہ ہے سو وہ بے حصیت statement ہو جائے گی جو پہلے 161 کی ہے اسی طرح seal ہونے کے بعد اس کی ایک copy seal ہونے سے پہلے investigation officer کو بھی دی جا سکتی کیونکہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ during course of investigation لکھی جا رہی ہے تو investigation purpose کے لیے کہ آپ کو گواہ یہ کہنا چاہ رہا تھا جو اس نے مجھے بتایا آپ ان لائنز کے اوپر لکھیں پھر جیسے investigation officer کہ آپ ان لائنز پہ investigation کر لیں پھر جیسے میں بتا رہا تھا کہ تفتیشی کیم صورتحال میں کرتا ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ informant بن کے یہ پرچہ کروا دیتا ہے کہ میری بیٹی کو کسی نے ہوا کر لیا ہے کوئی یہ کر دیتا ہے میری بیٹی کو کوئی entice away کر کے لے گیا ہے کوئی یہ کہ دیتا ہے کہ میری جو بیٹی ہے اس کے ساتھ کسی نے ریپ کر دیا ہے یا بین یا وٹسوئیور لیکن females involved ہوتی ہیں لیکن actual behind the scene بعد کچھ اور ہوتی ہے کوئی runaway marriages کا scene ہوتا ہے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لڑکی سوئی جوریس ہونے کی وجہ سے اپنے گھر سے گئی ہوتی ہے لیکن اس کے گھر والے ان لوگوں پہ مقدمہ درش کروا دیتے ہیں تو ایسی صورتوں میں جس وقت تفتیشی اس کو trace کر لیتا ہے اس کو بطور witness شامل تفتیش کرتا ہے تو وہ یہ بات مسلسل کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کسی نے گواہ نہیں کیا میرے باپ بھائی چانچے ماں میں نے یہ مقدمہ جھوٹا کروایا ہے تو اس صورت میں تفتیشی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس کی یہ بات لکھ دیتا ہوں کہ مجھے کسی نے گواہ نہیں کیا اور اس کو بنیاد بنا کے میں مقدمہ خارج کر دیتا ہوں کہ victim ہی کہتی ہے مجھے کسی نے گواہ نہیں کیا تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ تفتیشی کو departmental level پہ ایک تو کسی level پہ کوئی پریشانی کا سامنا بنے کہ اس کے یہ statement تمہارے پاس نہیں لکھوائی کیونکہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 161 کی statement پہ 162 کے تحت نہ sign ہوگا نہ انگوٹا ہوگا سو وہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اگر prosecution witness کے طور پہ prosecution story کو سپورٹ نہیں کر رہی تو یہ statement تم magistیٹ کے پاس جا کے دو پھر وہ magistیٹ کے پاس پیش کر کے ایسی statement اگر 164 کی record کی جاتی ہے تو اس صورت میں اس کو presumption حاصل ہو جاتی ہے اور اس presumption کو بنیاد بنا کر وہ مقدمہ بھی خارج کر دیتا ہے یہ لکھے کہ statement magistیٹ کے پاس ہوئی ہے so this is all procedure for recording any statement under section 164 CRPC اس کے علاوہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی requirement نہیں